درسوں میں اور دیکھیں گے بھائی نے پہلے عنوان سے متعلق ایک سوال کیا اور سوال یہ تھا کہ بیوی کے تعلق سے کے میاں بیوی کے تعلقات کے تعلق سے کے جب موت ہو جاتی تو کیا میاں بیوی کے تعلقات مطلب میاں بیوی میاں بیوی رہتے ہیں باقی رہتے ہیں یا وہ ختم ہو جاتے ہیں میرے حال ایک عجیب بات ہے ہمارے محول میں تو حالت یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی کا انتخال ہو جاتا ہے جس سے انسان کو نہ صرف روحانی محبت ہوتی ہے بلکہ جسمانی اعتبار سے اس کا زندگی گزارتا ہے اور یہ بولتے کہ رشتہ ختم ہو گیا رشتہ ختم ہو گیا اب اپنی بیوی کو مریوی کو انسان نہیں دیکھ سکتا اللہ رحم کرے جنت میں نہیں رہنا ہے کہ اس کے ساتھ حدیث میں واضح الفاظ ہے دنیا کی بیویاں ہی جنت میں رہیں گی وہاں بھی کیا دنیا کی بیویاں ہی جنت میں رہیں گی آپ یہاں رشتہ توڑ دے رہے سیدھا یہ بولے بیوی مر گئی آپ نہیں دیکھ سکتے ایک مرتبہ ایک صاحب علم ان کی زوجہ ان کی اہلیہ کے انتخال ہوا اور وہ جا کر بیوی کو انہوں نے دیکھا اب بہت سارے لوگ جو معاملہ ہے کہ بیوی کو انہوں نے دیکھ سکتے رشتہ ختم ہو جاتا تو وہ بہت سارے لوگ جو معاملہ ہے انہوں نے بیوی کو دیکھ لیا تو غلط ہو گیا پھر ایک صاحب ان کی وضاعت کرے نہیں وہ بہت بڑے علم ہیں بلے ان کو یہ مسئلہ معلوم ہے تو اب لوگوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے انہوں نے کیسا دیکھ لیا باقی تو کوئی نہیں دیکھتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا بل انتخال کے بعد بہن کی نیت سے دیکھا بلے کیا کہاں کہاں سے لاتے اللہ رحم کر دی کیسا توڑتے اور مڑوتے آپ یہاں بہن کی نیت سے دیکھا پھر وہ تو آخر تھے پھر ملنے والی ہے نبی بول کر اس کے تعلق سے صحیح بات کیا آئیے میں آپ کے سامر رکھتا ہوں مائی آئیشہ رضی اللہ عنہ سر دکھرا تھا آپ کا سر دکھرا بیٹھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں آئیشہ کیا ہوا وہ کہاں میں تو بیمار ہوں تو وہ کہاں اچھا تم بیمار ہوں تو انہوں نے سوال کیا بیوی ہونے کے ناتے بیوییں سوال کرتی نا شہر سے سوال کیا اللہ کی رسولی بتائیے میں بیمار ہوں اگر آپ کی زندگی مر جاؤں تو کیا کروں گے میرے لئے ایک بیوی کا سوال ہے اپنے شہر سے اگر میں مر جاؤں تو میرے لئے کیا کروں گے آپ کیا کریں گے شہروں نے کی ناتے مائی آئیشہ کو اللہ کے رسول جواب دے رہا اب یہ میرا جواب نہیں ہے میں کسی مسلک سے جواب نہیں دے رہا ہوں میں حدیث کی بات رکھ رہا ہوں اور کوئی فتوہ بھی نہیں دے رہا ہوں سیدھا حدیث رکھ رہا ہوں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے آئیشہ اگر تم میری زندگی میں مر جاؤ تو میں تجھے نہلاؤں گا کفناوں گا تیری جنازے کی نماز پڑھوں گا اور تیرے لئے استغفار کروں گا چار کام کروں گا تیرے لئے بیوی سے شہر اپنے جواب دے رہا ہے اگر اے آئیشہ تم میری زندگی میں چلی گئی تو نہلاؤں گا کفناوں گا جنازے کی نماز پڑھوں گا دفنا دوں گا اب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو شہر تھے کہا اے آئیشہ تمہاری زندگی میں چلے جاؤں تو تم کیا کروں گی چلو اب بتاؤں شہر کے لئے تم نے تو میرے سے بوچھ لیا تو کہا اے اللہ کی رسول آپ بھی اگر میرے زندگی میں انتخال کر گئے تو میں آپ کو نہلاؤں گی کفناوں گی اور جو ہے آپ کے لئے دعا کروں یہ روایت کے تعلق سے میں آئیشہ نے بیان کیا لیکن دوسری امہات المومنین نبی کے انتخال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ سے پوچھا یہ روایت تو تم آج بیان کر رہی ہو جب کیوں نہیں بولا ورنہ ہم اپنے رسول کو اپنے شہر کو غسل دیتی تو کہا وہ انتخال کے صدمے میں میں بھول گئی تھی انتخال کے صدمے میں میں بھول گئی بیان کرنا کہ ہم امہات نہلا سکتی ہے نبی کو چونکہ ان کے بیویاں تھی وہ تو دوسری بیوے نے کہا ہے آئیشہ تم نے کیوں نہیں بولے جب بولنے کی بات تھی علی بن عبی طالب رضی اللہ ان کی زندگی میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتخال ہوا علی بن عبی طالب نے ان کو نہلایا کفنایا جنازے کی نماز پڑھی اور دعا کرتے ہیں بہرحال روایتوں میں تفصیلات نہیں ہوں اس کے لیکن کرتے ہیں اپنی بیوی کی سمجھ رہے اب بات تو کہاں توٹا بھائی رشتہ باقی ہے تو یہاں بھی باقی ہے تو ایک شہر کر سکتا ہے بھائی میرے اور شہر کا ہی تو یہ حق ہی کرے ہوں بہرحال کرنا چاہیے غلط فرمی پتہ نہیں کہاں سے آگے کہ رشتہ توٹ جاتا اب کچھ نہیں آپ دیکھ بھی نہیں سکتے ہاتھ لگانا دور دیکھ بھی نہیں سکتے ہاتھ لگانا دور ہے زندگی بھر جس کے ساتھ رہا آپ دیکھ نہیں سکتے ایسی عجیب بات ہے بہرحال اسلام ایک دین فطرت کا دین ہے وحبت اور الفت کا دین ہے تعلق آدمیہ بیوی کا تو یہاں بھی ہے اور اگر نیکو کار دونوں جنت میں رہتے ہیں بہرحال وہاں بھی وہ کنٹینیو چلتا رہیں گا